خوشی کا گول چکر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں کسی دیہاتی نے ایک بہت بڑے مدرسے کے دروازے پر دستک دی جب چوگیدار نے دروازہ کھولا تو اسے ایک نہائیت ہی امدہ اور خوبصورت انگوروں کا گچھا پیش کیا گیا چوگیدار یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا دیہاتی بولا کہ یہ میں خاص آپ کے لیے لائے ہوں اور یہ میرے باہ کا بہترین پھل ہے چوگیدار بولا آپ کا بہت شکریہ میں فوراں جا کر یہ بڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ پا کر بہت خوش ہوں گے نہیں نہیں یہ تحفہ میں خاص آپ کے لیے لائے ہوں کیونکہ جب بھی میں اس عظیم دستگاہ کا دروازہ کھڑکاتا ہوں تو آپ ہی ہیں جو میرے استقبال کرتے ہیں اور جب کہت سے میری فصل تباہو برباد ہو گئی تھی تو آپ ہی مجھے دانا پانی مہیا کیا کرتے تھے یہ سن کر چوگیدار نے اس کے شکریہ ادا کیا اور وہ تحفہ اپنے پاس رکھ لیا کافی دیر تک وہ خدا کی اس عظیم نعمت پر غور کرتا رہا اور اس کی تعریف کرتا رہا لیکن بلاخر اس نے یہ تحفہ امام صاحب کو دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کی نظر میں وہی اس کے صحیح حقدار تھے جو اسے علم و دانائی اور حکمت کی باتیں بتاتے رہتے تھے عمام صاحب یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوئے لیکن جگتب ان کے دل میں خیال آیا کہ اس تحفہ کا حقدار ایک بیمار ساتھی ہے جو کافی دنوں سے اپنے کبرے میں پڑا ہوا ہے تو یہ تحفہ انہوں نے اس تک پہنچا دیا جب بیمار ساتھی نے اتنے خوبصورت انگول دیکھے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے سے زیادہ حقدار وہ ببرچی ہے جو کئی دنوں سے میری خدمت کر رہا ہے لہٰذا اس نے وہ انگول اس ببرچی کو دے دی ببرچی بھی ایک نیک اور شریف آدمی تھا وہ یہ تحفہ پا کر پہلے پہلے تو بہت خوش ہوا لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اس مدرسے کا ایک عددار جو ایک بہت نیک صیرت اور شریف انسان ہے اس کا زیادہ حقدار ہے وہ گچھا اس نے ان تک پہنچا دیا ان صاحب نے جب اتنے خوبصورت انگول دیکھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ یہ انگول سب سے چھوٹے شاگرد کے پاس پہنچا دیں جو آج کل علم حاصل کرنے کی تبدوں میں لگا ہوا ہیں اور ان کے مطابق اسے یہ انگول دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باریکیوں کو سمجھنے میں مدد دی چنانچہ وہ تحفہ اس شاگرد تک پہنچا دیا گیا ہے جیسے ہی وہ انگول اس شاگرد کے پاس پہنچے وہ بھی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے مقیار نہ رہ سکا لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں اس مقام پر ہوں کہ مجھے اتنی علم اور حکمت و دانائی کی باتیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کا سہرہ اس چوگیدار کو جاتا ہے جس نے اس کے لیے وہ دروازہ کھولا تھا جب پہلی دفعہ وہ اس مدرسے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا چنانچہ اس نے وہ انگول اسی چوگیدار کی خدمت میں پہنچا دی اور اس سے کہا کہ کھائیے اور مزے اڑائیے کیونکہ میرے نزدیک اس بہترین تحفے کے اصل حکدار صرف آپ ہی ہیں چوگیدار صاحب یہ انگول پا کر بہت خوش ہوئے رب انہیں یقین آ گیا تھا کہ یہ انگول اللہ تعالیٰ نے صرف انہی گرگے بھیجے تھے خوشی کا گول چکر ایسے ہی چلتا ہے جب آپ خوشیاں بانتے ہیں تو ایک دن وہ خوشیاں واپس آپ ہی کی جھوڑی میں آ گرتی ہیں